اسلام علیکم فرنڈز میرا نام ہے سمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں سبی سمیر بلوگز دوستو آج میں ایک ایسے ٹاپک کو کور کرنے جا رہا ہوں جس کے متعلق بہت ساری لڑکیاں اور لڑکیاں مجھ سے اکثر سوال کرتے رہتے ہیں کیا شو بز میں آنے کے لیے ایکٹنگ کرنے کے لیے یا موڈلنگ کرنے کے لیے جسم کا سودا کرنا پڑتا ہے آج میں آپ کو اس ٹاپک کے حوالے سے بہت ہی کلیرلی کچھ باتیں بتاؤں گا جو میں پہلے بھی ایک ویڈیو میں بتا چکا ہوں لیکن آج میں آپ کو کچھ دیفرنٹ طریقے سے کچھ دیفرنٹ سوالات اور ایک واقعے کے ساتھ یہ بات آپ کے سامنے پیش کروں گا کچھ دن پہلے کی باتیں میں ایک ایمنٹ پر گیا تھا جہاں پر بہت ساری سلیبیڈیس موجود تھی وہاں پر میری ملاقات کچھ ایسی لڑکیوں کے ایک ٹولے سے ہوئی جو بھی ریسنٹلی فیمس ہوئی ٹک ٹاک پر اور انسٹرگرام پر وہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے مجھ سے ایک بات پوچھنے لگی کہ آپ بہت سارے آرٹسٹوں کے ساتھ بہت اچھی بات چیت کر رہے تھے اور بہت سارے لوگوں سے آپ ریزرور رہ رہے تھے اور ایک یہ بات انہوں نے پوچھی اور دوسری بات انہوں نے مجھ سے یہ پوچھی کہ کیا میں شو بز میں آؤں تو مجھے بھی اسی طرح کی ڈریسنگ کرنی پڑے گی کیونکہ ابھی تک انہوں نے بہت اچھے طریقے سے دوبٹا کیا ہوا تھا بہت ڈیسنٹ اور سوبر کپڑے پہنے ہوئے تھے لیکن جب وہ بہت ساری سلیبیٹیز کو دیکھ رہی تھی تو وہ سوچ رہی تھی کیا مجھے بھی اسی طرح کا گیٹ اپ اسی طرح کے کپڑے پہننے پڑیں گے اور اس کے بعد انہوں نے مجھ سے ایک اور سوال کیا جب وہ بہت ساری آرڈسٹ لڑکیوں کو سگڑ پیتے ہوئے دیکھ رہی تھی تو یہ بھی پوچھ رہی تھی کیا یہ سب کچھ ضروری ہوتا ہے تو میں نے انہیں ایک بات بتائی جب یہ آرڈسٹ سب سے پہلے شو بز میں آئی تھی آپ ویڈیوز اٹھا کر دیکھیں تب وہ آپ کی طرح تھی آپ کی طرح ہی وہ نارمل کپڑے پہنتی تھی آپ کی طرح ہی وہ دوبٹا بھی کرتی تھی لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کا دوبٹا سر سے اتر گیا اور کپڑے جسم پر چھوٹے ہو گئے اور بعض ایکٹرسٹ تو ایسی ہیں جب ملک سے باہر جاتی ہیں بلکہ ان کے کپڑے تو ہوتے ہی نہیں ہیں ساحل پہ اور اس طرح کی چیزوں پہ خیر میں اس بحث میں نہیں جانا چاہ رہا کیونکہ ایک اکثر لوگ مجھے یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ خود بھی اسی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں اور پھر انہی کے خلاف بات کرتے ہیں میں ان کے خلاف بات نہیں کر رہا میں صرف ان لوگوں کو میسج دے رہا ہوں ان لوگوں کو پیغام دے رہا ہوں ان لڑکیوں کو اسپیشلی جو اس فیلڈ میں آنا چاہتی ہیں لڑکوں کے حوالے سے بھی میں ایک بات آپ کو کلیر کرتا چلوں گا جب انہوں نے مجھ سے یہ سوال کیا تو میں نے انہیں یہ بتایا کہ یہ بات تو آپ کنفرم اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ آج اس گیٹ اپ میں آپ بیٹھی ہوئی ہیں اور یہ بات سوچ رہی ہیں کہ میں لیٹ ہوگی تو میرے پاپا ناراض ہوں گے یا میرا بھائی مجھ سے ناراض ہوگا کہ تم کیوں یہاں گئی تھی اور اگر گئی تھی تو اتنی دیر بعد کیوں آئی ان لڑکیوں کے ٹولے میں سے بہت ساری لڑکیوں کے گھر والوں کو پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ شو بیز میں یا پھر ٹک ٹاک پر یا پھر انسٹرگرام پر ویڈیوز بناتی ہیں اب یہ بات آپ ذرا غور فکر کریں کہ سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے گھر کی فیملی کے جو لڑکیاں ہیں وہ کون کونسی ایپ یوز کر رہی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جب وہ اس ایپ پر تھوڑی سی فیمس ہو جاتی ہیں تو اس فیم کو لے کر وہ اتنی بے چین ہونے لگتی ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ اس سے اگلا سٹیپ کیا ہوگا ٹک ٹاک پر تو فیم مل گیا اب شو بیز میں کیسے فیم ملے گا اور شو بیز میں جب وہ آتی ہیں تو بہت سارے ایسے کارڈینیٹرز ہیں جو ایسے ہی اپنے شکار کی تلاش میں رہتے ہیں وہ ایسی لڑکیوں کو جو نئے نئے ایکٹنگ کا شوق لے کر آتی ہیں تو وہ ایسے پروڈیسر سے ملواتے ہیں ایسے لوگوں سے ملواتے ہیں اور بعض اوقات تو ایسے بھی کارڈینیٹرز ہیں جو لڑکیوں کو صرف بزنس مین اور ٹھرکی لوگوں سے ملوا کر کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑے پروڈیسر ہیں ان کو خوش کرو تمہارے لیے ایک نیا پروجیکٹ بنا دیں گے یہ بات حقیقت ہے اور اس مطلق آپ بڑی بڑی ایکٹریس کے مو سے بھی سن سکتے ہیں عائشہ عمر نے بہت کھلے آم ایک بیان دیا تھا کہ میرے باپ کی عمر سے بھی بڑے تھے اور انہوں نے میرے ساتھ جو کیا آپ یوٹیوب پہ نکال کر دیکھ سکتے ہیں لیکن بہت ساری لڑکیاں پھر بھی پھر بھی اپنی عزت کا سودا کر کے شو بز میں اپنا نام بنانا چاہتی ہیں یہ بات کنفرم ہے کہ آپ جتنی بھی جتنے بھی اپنے آپ کو روک لیں اپنے آپ کو بچا لیں ایک نہ ایک دن آپ کو سب کچھ کرنا پڑ جاتا ہے کیوں کہ جب آپ کو ایک بہت بڑے پروجیکٹ میں کاسٹ کر لیا جاتا ہے اور اگر آپ کو یہ کہہ دیا جائے کہ دیکھیں میں نے آپ کے لئے کیا آپ میرے لئے کیا کریں گی اور بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو میں ایسے ڈائریکٹرز کو جانتا ہوں جو بیٹا کر کے بات کرتے ہیں اور کام کے علاوہ شاید وہ کبھی فون بھی نہیں اٹھاتے یہ بات تو میں نے آپ کو کلیر کر دی کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ آج آپ جس دوبٹے اور پردے کے ساتھ کسی ایونٹ پر آئیں اور یہ چاہ رہی تھی کہ آنے والے وقت میں آپ شو بز میں کام کریں لیکن اسی طرح سے تو یہ ناممکن بات ہے آج کل آپ دیکھیں کوئی بھی ایسا سین نہیں ہے جس میں آپ ہاتھ نہیں پکڑتے آپ بیڈ پر ایک ساتھ نہیں بیٹھتے ایک کمبل میں نہیں بیٹھتے تو سوچیں کہ آپ کیسے وہ کردار ادا کر سکتی ہیں کہ جس میں آپ کو بلکل ایسی دوبٹہ اور اب تو وہ دور ہی ختم ہو گیا وہ دور کیسے واپس آ سکتا ہے جو پی ٹی وی کا ایک دور ہوا کرتا تھا وہ واپس نہیں آ سکتا اس لئے آپ امید مت رکھیں کہ آپ موڈلنگ کریں گی موڈلنگ میں فیشن شو میں کہاں پر یہ آج کل ڈریسنگ دکھائی جاتی ہے کہ آپ دوبٹے میں آئیں گی اور واک کر کے واپس چلے جائیں گی یا پھر کسی ایڈ میں دیکھ لیں آپ پینٹ جینز ٹائٹس اور شورٹ اور ان کے علاوہ آپ کو کیا مطلب پہنے کو دیا جاتا ہے کچھ بھی نہیں اس کے بعد جو اہم بات ہے بہت ساری لڑکیوں کو ایکٹنگ آتی نہیں ایکٹنگ آتی نہیں نائی وہ ایکٹنگ کی علیو بے جانتی ہیں اگر میں آپ کو صرف تین چیزیں بتا دوں کہ صرف آپ شیشے کے سامنے کھڑی ہو کر یہ بات کہہ لیں نہیں کرتی میں تم سے کبھی بھی بیار نہیں کرتی تھی اب یہ تین ایک ہی جملہ الگ الگ انداز میں ہے اور اسی طرح کہ کچھ جملے آپ اگر شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر یا اپنے موبائل میں کچھ ڈیفرنٹ چیزیں اسی طرح سے اگر آپ کر سکتی ہیں اب ایک سین یہ بھی ہے میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ تم میری زندگی سے دفع ہو جاؤ اور کبھی بھی ہی مجھے اپنا چہرہ مت دکھانا اب ڈیفرنٹ چیزیں اپنے گھر میں کر کے دیکھیں کہ آپ ایسی کچھ چیزیں کر سکتے ہیں تو پھر آپ سوچیں کہ ہاں میری طرح کے چھوٹے موٹے آپ ایوریج ایکٹر بن سکتے ہیں تو اگر آپ کے اندر یہ ٹیلنٹ نہیں ہے کہ آپ مومنٹ اور چیزیں آنسو رونا رومانٹک یہ چیزیں اگر آپ نہیں کر سکتے تو پھر آپ ایکٹر نہیں ہیں اور آپ کو اس فیلڈ کی طرف نہیں جانا چاہئے کیونکہ آپ کو سالوں لگ جائیں گے اور آپ صرف خوار ہوں گے اور اپنی عزت گوائیں گے نہ پیسہ کمائیں گے تو اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور اس فیلڈ میں آنے سے پہلے ایک بار نہیں بلکہ ہزاروں بار سوچے گا اللہ حافظ